امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پچھلے دنوں پاکستان کے ایوییشن منسٹر غلام سرور صاحب نے کومی اسیمبلی کو بتایا کہ پاکستان کے اندر دو سو پچاس سے زیادہ ایسے پائلٹس ہیں جن کے لائسنس فیک ہیں اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے اسٹوری کو کور کیا پاکستانی میڈیا میں بھی اس کے اوپر بحث چڑ گئی اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوییشن منسٹر کے اس بیان کے بعد پاکستان کی جگہ ہسائی ہوئی ہے پاکستان ایرلائن جو ہے کومی ایرلائن پی آئی اے وہ بدنام ہوئی ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لائسنس جن کو جالی قرار دیا جا رہا ہے وہ جالی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو جہاز تو اڑانے آتے ہیں لیکن صرف انہوں نے جو وہ تیوری کا ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں کیا یا پیسے دے کے پاس کروا لیا یا کسی اور ہیرہ پھری کے طریقے سے وہ جو سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے اگزیمنیشن کا وہ حاصل کر لیے یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں لندن کے اندر اگر آپ نے ٹیکسی چلانی ہو بیشتر دیگر یورپی شہروں کی طرح یہاں پہ آپ کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے جو ٹرانسپورٹ فر لندن آپ سے لیتی ہے اس ٹیسٹ کا تعلق آپ کے ڈرائونگ لائسنس سے نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس چالیس سال سے بھی ڈرائونگ لائسنس ہے اور آپ بہت اچھے ڈرائیور ہیں لیکن اس کے باوجود ٹیکسی چلانے کی اجازت ملنے سے پہلے آپ کو وہ ریٹن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جب تک آپ وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے آپ کو ٹیکسی چلانے کی اجازت نہیں ملتی اب اس ٹیسٹ کے اندر کچھ ٹوڑا سا لندن کا نالیج ہوتا ہے کہ سڑکیں کدھر ہیں کہ کون سا ایریا کس جگہ پہ ہے اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ غیر ضروری ہے اس لیے کہ آپ تو نیویگیشن سسٹمز آگئے ہیں کے مطابق پتا چلا کہ بہت سارے ڈرائیور ایسے ہیں لندن میں جنہوں نے یہ ٹیسٹ خود پاس نہیں کیا یا تو انہوں نے پیسے دے کے یہ کالیفیکیشن خرید لی یا ان کی جگہ کسی اور نے وہ ٹیسٹ دیا یا انہوں نے ٹیسٹ کے دوران نکل کی جب یہ خبر سامنے آئی تو ٹرانسپورٹ فر لندن وہ ادارہ جو لندن کے اندر ٹیکسی ڈرائیورز کو بیج ایشو کرتا ہے اجازت دیتا ہے کہ وہ ٹیکسی چلا سکتے ہیں انہوں نے اس تمام پروسس کو روک دیا بہت بڑی ایک بحث چھڑ گئی میڈیا کے اندر اور یہ کہا جانے لگا کہ وہ لوگ جو دو نمبر طریقے سے ٹیکسی کا بیج حاصل کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ مسافروں کو پیسنجرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں اس کے بعد بہت سارے ڈرائیورز کے لائسنس کینسل ہوئے بہت سارے ڈرائیورز کو دوبارہ ایکزیم دینے پڑے بہت سارے جو ایسے سینٹرز تھے جہاں پہ پہلے اس طرح کی پریکٹس چل رہی تھی جس میں شبہ تھا کہ وہاں پہ کسی قسم کا دو نمبر کام ہوا ہے ان سینٹرز کو بند کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پہ اس پہ تحقیقات ہوئی اب آ جائیں آپ پاکستان کی طرف پاکستان میں کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ یہ جو پائلٹ ہیں اگرچہ انہوں نے وہ جو تھیوری کا ٹیسٹ ہے وہ دو نمبری سے پاس کیا ہے پیسے دے کے پاس کیا ہے لیکن ادر وائس یہ بڑے اچھے پائلٹ ہیں لیکن سوال یہاں پہ یہ ابرتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے اوپر جو لوگ پیسے دے کے کوئی پرچہ پاس کرتے ہیں پیسے دے کے کوئی سیٹیفیکیٹ حاصل کرتے ہیں دو نمبر طریقے سے سیٹیفیکیٹ حاصل کرتے ہیں ان کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جو جہاز اڑانے کی ان کی ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے سے نہ واہ رہے ہیں کیا ان لوگوں پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو وہ خطرے میں نہیں ڈالیں گے وہ لوگ جو پیسے دے کے ایک پرچہ پاس کر لیتے ہیں کیا وہ باقی جو پروسیجرز ہیں ان میں وہ شارٹ کٹ نہیں ڈونڈیں گے اس میں قابل افسوس بات یہ ہے کہ بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایوییشن منسٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس سے ملک کی بدرامی ہو گئی ہماری ائرلین بیٹھ جائے گی بھائی بیٹھتی ہے تو بیٹھ جائے کیسے ہم ان لوگوں کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے بہت عرصے سے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس کچھ ان میں سے کیس جن لوگوں کو موطل کیا گیا وہ کوٹس میں بھی گئے اور وہاں سے انہوں نے سٹے بھی لے لیا لندن کی کسی عدالت نے کسی ٹیکسی ڈرائیور کو بھی سٹے نہیں دیا کہ بھائی تمہارے ڈاکومنٹس جالی ہیں تو تمہیں ہم سٹے دے دیتے ہیں تم ٹیکسی چلاتے رہو لیکن دوسری جانب ہماری عدالتوں نے ایسے جالی پائلٹس کو ایسے افسران کو جو جالی ڈگریز کے ساتھ اہم عدوں پہ بیٹھے ہیں ان کو سٹے دیئیں یہ کہ یہ صرف پائلٹس کی حد تک محدود نہیں ہے ہمارے پورے معشرے میں جو چھوٹی موٹی ہیرا پھیری ہے دو نمری ہے گاڑی کا لائسنس ٹیکسی کا لائسنس بس کا لائسنس آپ پیسے دے کے لیتے ہیں تو یہ ہمارے معشرے کا ایک مزاج بن گیا ہے ابھی حکومت نے جو سٹیپ اٹھایا ہے اور اس چیز کو سامنے لے کے آئیں میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے اور جو عالمی میڈیا نے اس کو کور کیا اس سے ہمارے ملک کی بدنامی تو ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کے اوپر بھی پریشر پڑے گا اور پی آئی اے کے اوپر بھی پریشر پڑے گا کہ ان لوگوں کے خلاف کروائی کی جائے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ فوراں ہرتال کر دیتے پائلٹس کہتے جی ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے ائر فورس سے بندے آگے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ گیا یہ ایک طرح سے اچھی چیز ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے اور آئی ہوپ کہ فور ونس ان آل جو کرنٹ حکومت ہے اس مسئلے کو حل کرے گی اور یہ جو ہمارے معاشرتی روئییں ہیں ان کو بھی چینج کرے گی اگر اسی طرح ہمارے یہ روئییں چلتے رہے تو اس کا نتیجہ تو پھر آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں بھئی اس میں کیا برائی ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے شکریہ